السلام علیکم بچوں لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرنٹر کیا ہوتے ہیں اور پرنٹر کی ٹائپس کیا ہوتے ہیں امپیکٹ پرنٹر اور نون امپیکٹ پرنٹر ہم نے ریٹیل کیا تھا آج جو ہماری آٹپوٹ ڈیوائیس ہے وہ ہے پلوٹرز اور ساؤنڈ آٹپوٹ اب پلوٹرز کیا ہوتے ہیں پلوٹرز کا بھی کام پرنٹر کی طرح ہی ہے کمپیوٹر سے ان کو ایک کمانڈ ملتی ہے تو پلوٹر بڑے سے پیج پہ یا بڑے سے فلیکس کے اوپر اس چیز کو اس ڈیگرام کو پرنٹ کر دیتا ہے پرنٹر کا کیا ہوتا ہے کہ پرنٹر سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ میں جو اے فور سائز کام طور پر پیج شو ہو رہا ہوتا ہے نا اے فور یہ پرنٹرز کی مدد سے کیا جاتا ہے اب آپ روڈز کے اوپر دیکھتے ہیں رمضان سٹرارٹ ہوئے تو اس کے لیے رمضان کے بارے میں کچھ پیکیجز چل جاتے ہیں تو وہ پیکیجز کے بارے میں جو سپیشل پیکیجز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو روڈز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کچھ بینرز لگے ہوتے ہیں تو وہ تمام کے تمام پلوٹرز کے اندر پرنٹ کیے جاتے ہیں پلوٹر پرنٹر کی ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے مگر یہ بڑے سائز پر پرنٹنگ کرتی ہے چیزوں کے اس چیز کا خیال رکھئے گا اب پلوٹر اس یوز تو پروڈیوس ہائی کوالٹی گرافکس ان مینی کلر اینڈ یوز فور سپیشلائز اپلیکیشن اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں تب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ روڈز اوپر جو آپ بینرز دیکھتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایچ ڈی جیسے ہوتا ہے ہائی ڈسپلی ہوتا ہے بلکل ویسے ہی آپ وہاں پر شوہ رہی ہوتی ہیں کلرز بھی بڑے اچھے پیارے شوہ رہی ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب کافی کلرز کے اندر کافی اچھی ڈرائنگز آپ پلوٹر کی مدد سے پیپر کے اوپر یا بڑے فلیکسز کے اوپر ڈراؤ کر سکتے ہیں اب سپیشلائز اپلیکیشنز کون سی ہوں گی آرکیٹیکچرل ڈرائنگ یہ آرکیٹیکچرل ڈرائنگ کون سی ہوتی ہیں جب عام طور پہ میپس کسی بیلڈنگ کوئی بیلڈنگ بنانی ہے بڑی سی اس کا پہلے ڈیزائن ایک تیار کیا جاتا ہے وہ ڈیزائن جو بناتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آرکیٹیکچرل ڈرائنگ ہے اس کی وہ کافی بڑے بڑے پیج اس پر ان کو پرنٹ کرنا ہوتا تھا اب بڑے پیج اس پر تب بتا کے جب کچھ ہائی افیشلز نے یا جو آنرز ہوتے ہیں انہوں نے اس چیز کو دیکھنا ہونا تو وہ بڑے پیج کے اوپر دور سے بیٹھ کے آرام سے اس کو دیکھ سکے کہ آنجی یہ ادھر کیا ہوگا ادھر کیا ہوگا چھوٹے سے پیج پہ وہ چیزیں نہیں سمجھ جاتی ہیں میپس کچھ ہوتے ہیں آپ لوگوں کی کلاس روم کے اندر شاید لگے ہو کچھ گرافز ہوتے ہیں چارٹس ہوتے ہیں میپس یا گرافز وغیرہ جو ہوتے ہیں چارٹس ہوتے ہیں وہ بھی پلوٹرز کی مدد سے ہی پرنٹ یا پروڈیوز کیے جاتے ہیں پلوٹر کی دو ٹائپس ہیں پہلی ہم کہتے ہیں فلیڈ بیڈ پلوٹر دوسری ہم کہتے ہیں ڈرم پلوٹر دونوں ہی امپورٹنٹ ہے پلوٹر کا پورا ٹاپک بلکہ ہی امپورٹنٹ ہے فلیڈ بیڈ دیکھ لیں فلیڈ بیڈ میں ایک چیز یہ بتا رہا ہے جس طرح آپ کا بیڈ ہوتا ہے بلکل سیدھا یا ٹیبل ہوتا ہے بلکل سیدھا اس طرح اس کی تھوڑی سی شیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہنے کا یہ اس طرح کا ایک فلیڈ سی سرفیس ہوتی ہے جو ہمارا پیپر ہوتا ہے یا وہ ہمارا فلیکس ہوتا ہے یا وہ کلوٹس یا کپڑا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایسے روٹیٹ کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کچھ پینس لگے ہوئی ہوتے ہیں وہ پینس روٹیٹ ہوتے ہوتے ہیں اس پیپر کے اوپر درائنگ یا ٹیکس جو بھی چیز ہوگی وہ درائنگ کرتے جاتے ہیں یہ فلیڈ سرفیس جیسے ٹیبل کی ہوتی ہے یا بیڈ بلکل سیدھا ہوتا ہے اس چیز کا ذکر کر رہا ہے اب اگر آپ پرائز میں دیکھیں گے چیپر کوئی آپ پلوٹر دیکھیں گے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ جو بیڈ سائز ہے وہ چھوٹا ہو کافی اگر آپ نے زیادہ ایکسپنسف سوڑا لے لی ہے بڑے میپس کے لیے زیادہ اچھی کوالٹی کا تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ فلیڈ بیڈ کا سائز بہت بڑا ہو ون ٹو فور کلر پینس موو آکروس در پیپر اب ون ٹو فور کلر پینس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس جگہ پینا تقریباً چار پینل لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ آپ اس میں روٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس پورے بیڈ کے اوپر اور ادھر وہ پھر ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں پرنٹڈ بیڈ کمپیوٹر اکارڈنگلی وہی چیز کے چار پینل ادھر روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر سے جو کمانڈ آتی ہے اس کے مطابق ادھر وہ ڈراؤ کرتے رہتے ہیں ان چیزیں ڈرم پلوٹر کیا ہوتا ہے ڈرم پلوٹر میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح کا ایک ڈرم ہوتا ہے گول سا جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں پینسل ٹائپ جو ہوتا ہے گول سی چیز ویسے ہی یہ سلینڈر ٹائپ جو ہوتا ہے ویسے ہی آپ کا یہ ڈرم پلوٹر ہوتا ہے اس کے اوپر جو پیپر ہوتا ہے وہ لٹکڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا تھا پیپر سموز ایک جگہ سٹریشنی موجود ہوتا ہے وہ بس آگے آ رہا ہوتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے پیپر ایسے نیچے والی سائیڈ پر لٹکڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ پینسل لگے ہوتا ہے جیسے جیسے پیپر نیچے آ رہا ہوتا ہے لٹکڑا ہوتا ہے پینسل اس کے اوپر ایسے ایسے درائنگس بنا رہے ہوتا ہے it works like a flatbed plotter with a different thread paper is mounted over a drum یہ میں نے آپ کے بتایا ہے نا یہ drum ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آپ کا پیپر لگا ہوا ہوتا ہے attach ہوتا ہے enabling a continuous output continuous output کا مطلب ہے ہے کہ پیپر آئیس ٹائم کے ساتھ ساتھ نیچے آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ 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 پین جو ہے وہ اس کے اوپر پیپر کے اوپر یا فلیکس کے اوپر چیزیں ڈراؤ کرتے رہتے ہیں اور ٹیپکل یوزیج اس ٹو ٹریک اور ایرٹھ سکوک ریڈنگ سپیشل ایرٹھ سکوک کلیے یوز نہیں ہوتا ہے ویسے وہ بتا رہے ہیں کہ جا جا پہ ہوتے ہیں یہ لگے کام ہو رہا ہوتا ہے اگر کوئی زنزلہ وغیرہ آ جائے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ کتنی انٹینسٹری کا تھا وہ کیسے پتا چلتا ہے اب دیکھیں نا یہ پیپر ہے یہ جانتے ہیں اب میں اس کو موف کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور پین ایسے لگا ہوا ہے اب جب زمین روٹیٹ ہوگی نا تھوڑا سا وہ شیک ہوگی تو یہ پین اس کے اوپر ایسے ارام ارام سے تھوڑا سا نا ادھر میں کر کے دکھا دیتا ہوں تو وہ پین کیا ہوں گی تھوڑا بہت ایسی لائن شور کریں گے ٹھیک ہے یہ لائن جتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ انٹینسٹری کا زنزلہ آیا ہے جتنی یہ لائن کم ہوں گی اتنی کم انٹینسٹری کا زنزلہ آتا ہے اگر زنزلہ نہیں آیا نا تو یہ لائن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بالکل ایسی سٹریشنری چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب اس کے اندر شیک آئے گا تو وہ تھوڑا بہت ایسی مومنٹس پیدا کرنے لگ پڑے گا اس کے بعد اگلی آٹپوٹ ڈیوائس جو آٹپوٹ ڈیوائس میں ہمارا آخری ٹاپک ہے وہ ساؤنڈ آٹپوٹ ہے ساؤنڈ آٹپوٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر یا شادی بیاؤں پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں ساؤنگز پلے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسکلی آپ کو آٹپوٹ ملری ہوتی ہے وہ کمپیوٹر یا موبائل یا اینپی سری وغیرہ پہ وہ کوئی ساؤنگ پلے کرتے ہیں تو اس کی ڈیزرڈ میں آپ کو آٹپوٹ وہ سپیکر سے مدد سے انچے سے وہ گانہ چلنے لگ پڑتا ہے جو بھی گانہ ہوگا اس وی یوز میکروفون تو انپوٹ آوڈیو ڈیوٹو تو اکمپیوٹر کونورسلی وی یوز سپیکر تو گیٹ آوڈیو آٹپوٹ فرم نا کمپیوٹر وہ بھی بتا رہا ہے کہ میکروفون سے ہم کمپیوٹر کے اندر آواز انٹر کرتے ہیں میکروفون انپوٹ ڈیوائز ہوتی ہے تو اسی طرح کمپیوٹر سے ہم تک آواز پہنچانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کا ہم کیا کہتے ہیں سپیکر اس کا وہی مطلب ہے کہ آپ کے جو ساؤنڈ ہوتے ہیں اس کو مشین یوزیبل کا مطلب کیا ہے کہ وہ مشین جس چیز کو انڈر سٹینڈ کر سکے اس کو بائنری فرم کے اندر اس کو مشین لائنگویج کے اندر چینج کر کہ کمپیوٹر کے اندر پروسیس کریں آہ ورائیٹی آف سپیکرز آر اویلیبل ساٹیسفائی ڈے ریکوائرمنٹ آف دا یوزر ورائیٹی آف دا کا مطلب ہے کہ بڑی اچھی پوالٹی کے بھی ہیں بڑی جن کی ہائی پوالٹی کوئی بیچ میں نوائس وغیرہ نہیں آرہا ہوتا کچھ ہوتے ہیں سستے جن کے اندر دک دک بس ہو رہی ہوتی اتنا نوائس پولیشن وہ ایک طرح سے کہہ لے میوزک نہیں ہوتا ان کے اندر نوائس کافی زیادہ پھیل رہی ہوتی یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بسکس کرتے ہیں بٹ کیا ہوتی ہے یہ دونوں امپورٹنٹ ہے شورٹ کورشن بہت زیادہ ہے سو جیسے بتا دوں بٹ سے بنتا ہے بائنری ڈجٹ بٹ سرینڈز فور وہ ہمیشن پوچھا جاتا ہے بٹ سرینڈز فور بائنری اور ڈجٹ کے آخر جو آئی ٹی ہوگا سے یہ بنا دیتا ہے بائنری نمبر ون اور زیرو اس کارڈ بٹ وچھ اس بیسک یونٹ آف سرینڈز فور دیٹ اندر کمپیوٹر میں بھی کہہ کیا رہا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر جب آپ کوئی ریکارڈ یا کوئی ویلیو انٹر کرتے ہیں تو وہ صرف دو سرینڈز کے اندر ہو سکتا ہے وہ یا تو زیرو ہوں گا یا ون ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی تیسری سٹیٹ نہیں ہوتی اس کے بعد دیکھیں بائٹ جب آپ آٹھ بٹس کو ملا دیتے ہیں تو تب کیا بن جاتا ہے ایک بائٹ بنتا ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا بائٹ اس کمبینیشن آف ایٹ بٹس جب آپ اس طرح کی ایٹ بٹس آپ ملا دیتے ہیں اس طرح کر کے ایک دو تین چاہ پانچھے ساتھ آٹھ یہ کیا بن گئے آٹھ بٹس ملی ہیں تو ہم اس کو کمبائن کیا کر کے کہیں گے بائٹ سنگل کریکٹر کا مطلب ہے کہ وہ یا ون ہو سکتا ہے وہ یا ایک کومہ کو بھی ہم کریکٹر ہی کہتے ہیں ایون فل سٹوپ کو بھی ہم کریکٹر کہتے ہیں اے ہو سکتا ہے پرسنٹیج کا سائن ہو سکتا ہے اب یہ جو آپ کی کی بورڈ کے تمام دیجئٹس الفہ بیٹس یا کچھ سپیشل کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں سنگل کریکٹر اب جب بھی آپ نے پرسنٹیج لکھنا ہے تو وہ کتنی میمری اوکپائے کرے گا ایک بائٹ اس چیز کا خیال رکھئے گا اب ہارڈ ڈسک کے اندر میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنے سائز کی ہے زیادہ بڑے سائز کی ہے چھوٹے سائز کی ہے تو اس میں میں کہوں گا کہ یہ تقریباً کتنے بائٹس یا کتنے گیگا بائٹس یا کتنے ٹیرہ بائٹس دیٹا اپنے اوپر ہولڈ یا سٹور کر کے رکھ سکتی ہے اس کے بعد سسٹم ڈویلیپمنٹ دیکھیں سسٹم ڈویلیپمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے اپنی ریکوائیمنٹ مطابق وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اس طرح کا سسٹم بنا کر دیں تو اس کے لئے آپ کے کیا کیا فیزز ہوں گے اس میں آپ کیا کیا ٹاسک پر فارم کریں گے وہ چیز ہوگی اب سسٹم ہے کیا پہلے وہ دیکھیں یہ ڈیفینیشن ہے شورٹ کورشن میں پوچھی جاتی ہے What is system A system can be defined as a combination of some related components related components کون کون سے ہو سکتا ہے ہارڈویر ہو سکتا ہے سافٹویر ہو سکتا ہے پیپل جو وہ اس کو use کرنے والے ہوں گے یا data یا information جو ہوگی یا communication setup مطلب وہ بسس ایک component کو دوسرے component سے ملانے کے لئے جو چیز استعمال ہوگی that interact with each other to perform specific tasks مطلب یہ مختلف components آپ اس میں communicate کریں گے اور یہ جب communicate کریں گے تو وہ in the result ایک task یا ایک action perform کریں گے یہ کہہ رہا ہے اندھا آپ کو سسٹرم کیا ہے سسٹرم کے components کیا ہیں یہ دونوں آپ کو short question آنے چاہیئے اس کے بعد سسٹرم development life cycle اس کا بس مطلب ایک بار پہلے سمجھ لیں سسٹرم کو بنانے کا کیا مرحلہ ہوتا ہے کیا steps ہوتے ہیں ایک سسٹرم کو create کرنے کے develop کرنے کے مطلب یہ سسٹرم اگر آپ نے بنانا ہے اس کے لئے یہ components اس کے ہوں گے تو آپ ایسے ہی تو نہیں ہوگا کہ صبح اٹھیں اور آپ کہیں گے کہ لائے جی میں نے یہ سسٹرم بنا دی لے اور وہ بعد میں پتا چلے کہ آپ کو اس کی cost affordی نہیں کر سکتے یا وہ بعد میں پتا چلے کہ اس کی پوری نہیں کرے گا جس بندے نے اپنے لئے یہ سسٹرم بنوائے تو اس کے لئے ایک proper way ہوتا ہے ایک proper medium ہوتا ہے ایک proper interviews وام کونڈکٹ کروائے جاتے ہیں تاکہ جو ہمارا user ہے یا client ہے اس کی ایک ایک requirement کو ہم نوڈ کریں اور اس کی requirement کے مطابق منوان بلکل ویسے ہی اس کی چیز تیار کر کے اس کے ہینڈ آور کریں اس کے بعد ایک چیز ادھر دیکھ لیں important ہے وہ میں آپ کو کرا دیتا ہوں testing کیا چیز ہے testing کے بارے میں آپ کلاسٹرین میں اتنا پڑھ کے آئے ہیں کہ testing کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ نے نا جو code لکھا ہے یا program لکھا ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر errors کون کون سے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو errors چیک کرنے کا عمل ہوتا ہے نا غلطیاں چیک کرنے کو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ testing ہم perform کرنے ہیں ٹھیک ہے اب testing جو ہے نا تھوڑے اوپر لیول کے ہم دیکھیں matrix سے نکل کے وہ testing دو طرح کی ہے وہ کون کون سی ہیں وہ دیکھ لیں ایک unit testing ہوتی ہے ایک system testing ہوتی ہے ان کے نام سے آپ کو یہ چیز زائر ہونی چاہیے کہ unit unit کیا ہوتا ہے چھوٹا حصہ ہوتا ہے system کیا ہوتا ہے پوری کی پوری machine پورا کا پوری چیز اب کہہ کیا رہا ہے کہ unit testing کے اندر آپ میں جو ایک بڑا سا program لکھا ہوئے نا اس کے چھوٹے چھوٹے حصے چھوٹے چھوٹے پارٹس یا چھوٹے چھوٹے موڈیولز کو الگ الگ کر کے چک کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح کام کرے ہیں کہ صحیح کام نہیں کرے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں it is also called modular testing modular testing کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس کو موڈیول کیا ہوتا ہے چھوٹا حصہ چھوٹا پارٹ جس کو ہم کہیں ٹھیک ہے اب اس کو modular اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس کو الگ الگ کر کے ٹیسٹ کرتا ہے یا چیک کرتا ہے کہ ان کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر مسئلہ ہوگا تو اس مسئلے کو وہیں پہ remove کیا جائے گا اس کے بعد دیکھیں system testing کیا ہوتا ہے system testing میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آپ کے تمام کی تمام components ہوں گے وہ ان کو آپ اس میں link کر کے as a whole دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح طرح سے کام کر رہے ہیں صحیح طرح سے operate کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں in this parts some modules are linked together اس مطلب software کو hardware کو communication links اس کو آپ اس میں ملا دیا جاتا ہے to test their workability as a one system مطلب ہم کو آپ اس میں communicate کر دیں گے اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ اس میں communicate تو ہو گئے ہیں اب یہ خود مل کے کس طرح operate کریں گے actual data may be used to do the system testing at the same time erroneous data can also be used to check whether the system fails or not اب دیکھیں نا جب آپ نے software کو یا hardware کو آپ اس میں link کر دیا hardware کے اوپر software's کو install کر دیا اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو اس machine کو اس system کو کچھ data input دے کے دیکھیں گے یہاں جی میں نے جب اس کو input دیا ہے تو وہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے even آپ کو بھی کبھر کیا کرتے ہیں کہ erroneous data بھی اس کو دیکھے دیکھیں کہ اچھا غلط data جب میں اس کو provide کروں گا غلط data میں جب اس کو input کروں گا تو وہ غلط data ملنے پر کیا action perform کرے گا ٹھیک ہے تو یہ unit testing اور system testing میں ایک difference پوچھا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں implementation کیا ہوتا ہے implementation کا مطلب ہوتا ہے جب ایک system تیار ہو گیا ہے تمام کی تمام غلطیاں آپ نکال دی ہیں اس کے جا کے پھر site کے اوپر یا اس جگہ پہ جا کے اس کو install کر دیں installation کا جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں implementation this activity consist of transferring the hardware software data to the new working environment جس جگہ پہ اس system میں کام کرنا ہے operate کرنا ہے ہم اس جگہ پہ اس کو لے جاتے ہیں ہم وہاں پہ جا کے اس کو install کر دیتے ہیں اب implementation کی کچھ phases ہوتے ہیں implementation کی کچھ types ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں ام سی کیو میں یا شاور پہ پوچھ لیتا ہے کبھی کبھائی direct implementation کیا ہے in this way the user start using a new system right away and stop working on out one اب پہلے کوئی لوگ کام کر رہے تھے ٹھیک ہے اور direct میں کیا ہوگا کہ جب میں وہاں پہ اپنا system اپنا جو نیا system کیاں پہ لے کے جاؤں گا تو وہ جو پہلے والا system ہوگا اس کو بقاعدہ بلکل تمام کا تمام روک دیے جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ ہاں جی اب آپ پورا کا پورا نئے system کے اوپر ہی کام کریں پڑھانے والا مکمل ایک طرح سے stop کر دیا جاتا ہے parallel processing using this approach the new and old systems are used side by side until it is filled that the new system is quite reliable اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پڑھانا کام بلکل ہی بند کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ پڑھانا کام بھی کرتے ہیں نیا system بھی ساتھ ساتھ آپ کا working حالت میں رہے گا اور جب یہ ضرورت فیل ہوتی ہے کہ ہاں جی اب نیا system ہمارا بلکل صحیح کام کرنے لگ پڑھا ہے ہم اب اس کو اوپر trust کر سکتے ہیں بھروسہ کر سکتے ہیں تب پھر ہم جو پرانا system تھا اس کو بلکل quiet کر دیں گے بلکل اس کو stop کر دیں گے phased implementation دیکھ لیں in this approach parts of the system are implemented from time to time until the whole system is implemented اب اس میں کیا کرتے ہیں جو systems ہنا ہمارا اس کے اندر ہم نے کہا تھا ہم کچھ ہارڈ ویرز ہوں گی کچھ ساوٹ ویرز ہوں گے تو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ کچھ parts جو ہوتے ہیں کچھ ہارڈ ویرز کو یا کچھ ساوٹ ویرز کو الگ الگ جا کے ہم ان کو install کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تمام کا تمام system ایک ساتھ install نہیں کرتے system کے components کو یا parts کو time کے ساتھ ساتھ ہم install کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک time آتا ہے کہ وہ پورا کا پورا system جو ہمارا ہوتا ہے وہ وہاں پہ install ہو چکا ہوتا ہے pilot implementation دیکھیں this type of implementation allows us to implement the complete system but a selected group of users selected department اب ایک ادارہ ہے اس کے اندر accounts کا بھی ایک department ہوگا اس کے اندر HR کا ایک department ہوگا مالب اسے ایک جو ہوتا ہے ہمارا ادارہ اس کے اندر کافی سارے departments ہوتے ہیں مخلف محکمے ہوتے ہیں جاں پہ مخلف لوگ کام کرے ہوتے ہیں کیا کہ اب ہم pilot implementation میں کیا کرتے ہیں کچھ selected کچھ گنے چونے departments کے اندر جا کے ہم اس system کو انسٹالل کرتے ہیں تمام کے تمام departments میں نہیں کچھ گنے چونے systems کے اندر جا کے ہم اس pilot implementation کو جا کے انسٹالل کرتے ہیں یہ آج کا topic آج ادھر ہی رکھے ادھر complete ہو جاتا ہے یہ جتنی بھی software system development lifecycle کے اندر جو importance چیزیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو آج سارا ہم نے پڑھا ہے پلوٹر بھی آپ اس کو بیچ پہ ملانے بیٹ بائٹ کہنے یا اس system development کا جو حامل سارا پڑھا ہے یہ سارا کا سارا جو آپ کا topic ہے یہ short question یا mcqs کے point of use سے بہت زیادہ important ہے اس کے لئے objective اور آپ اس کو mcqs کے short question کے اوپر کافی زیادہ ان کو فاکس کیجئے گا آسان ہے آپ ایک دن کے اندہ اللہ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں آسانی سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی